سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا انصاف کے دن کا حاکم اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں ہم کو سیدھے رستے چلہا ان لوگوں کی رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کی آمین تو یہ جو ہے نا آیت یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے پڑھتے ہوئے ابھی آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما دی ہے نا تو اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس سجدے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف مطلوب مطلوبیں پیدا کی ہیں جیسے فرشتے جنات انسان تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کو پتا ہے نور سے پیدا کیا ہے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے اور انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہوا مٹی اور پانی سے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے ہیں نا ان کو اندر ان کو دو چیزوں سے نہیں بنایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر غلطی کا بھی طاقت اور صلاحیت رکھی ہے اور ساتھ میں نیکی کی صلاحیت بھی رکھی ہے لیکن جو فرشتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے غلطی کی صلاحیت ہی نہیں رکھی وہ غلطی کا رہی نہیں سکتے اور وہ سرم نیکی کرنے پر قادر ہیں اسی لئے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کی اخفر میں برداری میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں کو سجدہ کرنے کے حکم اس لئے دیا کہ اس کے اندر اللہ نے برائی کی طاقت رکھی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مقام عطا کیا ہے کہ یہ اس برائی کی طاقت کو شخص دے کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کن دیا کہ بھائی تم انسان کو سجدہ کرو اب زہری طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابلیس ہے یہ بھی فرشتہ تھا شیطان اس کا اصل میں نام عزازیر تھا عزازیر تو ابلیس کا مہن ہے ابلیس اور شیطان ان دونوں کا مہن ہے سرکش متکبر یعنی اللہ کے حکم کا باغی تو یہ اصل میں ایک جن تھا اس نے عبادت کی ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لی تھی اور مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو فرشتوں کا بھی سردار بنا دیا ان کی کمانڈ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی دی تو اب فرشتے تو نافرمانی کر نہیں سکتے اور اوپر جو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم تیری تذبیر بیان کرتے ہیں زمین میں انسان کو لے دیا کرے گا وہ تو اس مطلب ہے اس بارے میں جانتے تھے انہوں نے کوئی یہ غلط بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں کہی تھی یہ حقیقت بات تھی اگر کچھ اس بات کے ایسے پہلو اور گوشے تھے جو وہ نہیں جانتے تھے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی کو نالج یا علم دیتا بھی ہے تو مکمل علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوتا ہے اسی طرح ان کی بھی قیفیت تھی تو یہ ایک جن ہونے کی وجہ سے قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ کان امیل الجن وفسہ کان امر ربی یہ جو شیطان تھا یہ جنات میں سے تاہ لیکن اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو جنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کا مادہ انسانوں کی طرح رکھا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر دی ٹھیک ہے جب سب فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب سے پہلے جو سجدے میں گئے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے ٹھیک ہے اس لیے پھر جب اس نے تقبر کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تو اور جبرائیل امین علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی جگہ نا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار بنا دی ہے ٹھیک ہے آپ کو بات سمجھا رہی ہے جی 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 ہاں جی تو اب وہ اس لسٹ سے نکل گیا اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے تقبر کیا تھا یہ یہ سمجھنے لگیا تھا کہ دیکھیں جو نور ہے نا نور مطلب ہے یہ روشنی ہے اس کو جو مٹی ہے اس پر فضیلت حاصل ہے مٹی کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو اس نے یہ سمجھا مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا تو میں تو روشنی ہوں ٹھیک ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے گارے سے ٹھیک ہے تو اس لئے مجھے ان پر فضیلت حاصل ہے میں ان کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس تقبر کی وجہ سے یہ کافروں میں سے ہو گیا ہے تکاری ہوئی لوگوں میں سے ہو گیا ہے ٹھیک ہے جب اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو کہا سجدہ کرو ساورہ سجدہ میں گر گئے اے اللہ مجھ سے ہوئی نہیں سکتا کہ میں ایک بشر کو سجدہ کر دوں ایک میں انسان کو سجدہ کر دوں ٹھیک ہے مجھے تو نے نور سے پیدا بنایا ہے خلقتنی من نارن وخلقتہ من تین یہ بھی قرآن پاک کی عہد ہے اے اللہ تو نے مجھ جو ہے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور اسے گارے کی مٹی سے پیدا فرمایا ہے تو میں اس کے سامنے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضی کے ظہار کیا کہ تُو صرف اس کا بننا دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس سے بنایا ہے تو یہ نہیں پتا کہ یہ انسان اس کو میں نے اپنا دنیا میں نائب خلیفہ بنا کر بھی جائے اور دنیا میں یہ انسان اگر صدر جائے تو یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لے گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ جو نا ابلیس اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت سے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور جب یہ نکالا گیا تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اے اللہ مجھے اتنی مولت دے کہ کیا مد تک جو تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے میں انہیں تیرے راستے پٹکا ہوں گا ٹھیک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تو بھی اپنا ذور لگا لے لیکن جو میرے نیک بننے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے ٹھیک ہے یہ شیطان کی اسٹری ہے یہ پرشتہ نہیں تھا یہ جن تھا تو شیطان کا جو لفظ ہے اس کی مینے دیں سرکش باغی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عظم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر عبلیس نے سجدہ نہیں کیا اس نے انکار کیا تکبر کیا اور اس تکبر و انکار کی وجہ سے کافروں میں سے ہو گیا تو گوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنا اور شریعت کے سامنے اس کے حکم کے سامنے تکبر کرنا اس حکم پر عمل کرنے کو اپنی توہین سمجھنا یہ شیطان کا طریقہ کار ہے تو آج ہم مسلمان مطلب اپنے آپ کو کہلواتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اقامات کی سریح انخلاف ورزی کر رہے ہیں جھوٹ بولنا ہم نے نہیں چھوڑا بے ایمانی ہم نے نہیں چھوڑی نماز ہم نہیں پڑتے معاشرے میں ایک مطلب ہے آپ نے آپ کو ایک اچھے پرسن کے طور پر ہم ثابت نہیں کر پاتے ہر بری بات ہم میں موجود ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اقامات کا انکار ہی تو ہے اور تکبر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب غیر ملکی جتنی میں لینگویجز ہیں وہ ہم اتنی پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں انگلیش ہم اتنی پڑھتے ہیں کہ باہر کی یونیورسٹیو میں ہمارے لیکچرہ رہے ٹھیک ہے بری پڑھی ہیں ڈاکٹر انجینئر آپ کو کئی ادھر بھی ملتے ہوں گے لیکن اگر آپ ان سے چھے کلموں کا ترجمہ سن لیں یا ان سے قرآن پاک سن لیں تو شاید کوئی آدمی ہوگا جس کو پڑھنا آئے گا ٹھیک ہے تو یہ مطلب ہے آج کے دور میں ہم اس بات کو توہین سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف رجوع کریں اس کو پڑھیں اس کو پڑھنا سیکھیں ٹھیک ہے تو یہ بنیادی وجہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر ناراض ہیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھ لیں پھر اس کی ناراضگی کہ کیا قیفیت ہے کہ انسان کو اس نے بے بس کر کے رکھ دیئے ٹھیک ہے یہی کرونا لے لیں کر یہ ہر نئی ہر دس دن بعد نئی شیئب میں کسی نہ کسی ملک میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اور انسانوں کو تو اس نے آجز کر دی ہے کیونکہ ہم کتنے قسم کی ویکسین نکالیں گی اس کے یہ اب ایک اللہ ہی ہے جو شاید ہمیں اسے نجات دے دے جی بلکہ ویسے تو کوئی توفیق دے سکتا ہے ویسے زہری طور پر تو ناممکن لگتا ہے کہ اب اس کی کوئی ایک شیپ تو ہے نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت سخت ہم پر آزمائش ہے جان ہے یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذاہب ہو تو ہمیں ان ساری چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنی لائف میں ہمیں چینجنگ لے کر آنی چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب کشتوں کے پشتے لگ جائیں گے پھر لوگ کہیں اللہ یاد آئے گا ابھی تک تو کسی کو خیال نہیں آتا سفر اللہ تعالیٰ کینے چاہیے تو بس سفر کرنی چاہیے بہت خطرناک کنڈیشن ہے سار بہت خطرناک کنڈیشن ہے پاکستان میں بھی بہت زیادہ جی بہت زیادہ جی بہت زیادہ خطرناک کنڈیشن ہے لوگ احتیاط بالکل نہیں کرتے پت نہیں ہے کیسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آ رہا تھا نا چاہیے آپ نے پڑھا ہوگا کہیں کہ انہوں نے جب دیکھا تھا نا کہ کالے بادل وہ بستی پر آ گئے تھے ٹھیک ہے تو وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ ہم سے نراض ہے انہوں نے توبہ کی تھی تو اللہ نے وہ عذاب ان سے ٹال دیئے تھا عذاب سے وہ بچ گئے تھے ہماری قوم ہے حضرت ہم ہمارے ملک میں لوگ اتنے مر رہے ہیں ہمارے ملک میں اتنے کیسز ہو رہے ہیں کسی بندے کو کوئی خدا کا خوف ہی نہیں ہے کہ یار کوئی توبہ کریں اس سے بچنے کی کوشش کریں عجیب و غریب ایک سسٹم ہے اور جو دوسرے حضرت ہیں باہر کے ممالک میں وہ بچنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ اس کی نراضگی بھی تو ہم سے ہو سکتی ہے صحیح بات ہے عجیب و غریب کیفیت ہے اب ریکارڈنگ پھر لہتا نہیں کریں گے ابھی میں کرا دوں ریکارڈنگ آپ کو اور ٹرانسلیشن کرا دوں جی ٹرانسلیشن کرا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و اور از جب کل نہ ہم نے حکم دیا یا ہم نے کہا للملائکت فرشتوں سے اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو اس جدو کہ سجدہ کرو لے آدم آدم کو اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو فسجدو تو پس سب نے سجدہ کیا اللہ مگر ابلیس ابلیس نے نہیں کیا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی ابا اس نے انکار کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہی تھا تو اس آیت کی ٹرانسلیشن میں نے لکھا گمانڈ کیا گمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے تکبر کرنا غرور کرنا وہ کافروں میں سے ہی تھا یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ کافر ہی ہے اس نے ہونا ہے اور جب حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہی تھا اب اس کے مطلق کوئی question ہے جی آپ کے mind میں تو آپ مجھ سے بے شک لوگوں اپنے جو اس کے چیلے چمچیں وہ کہاں ہوتی ہے ٹھیک ہے احدیث میں بھی کچھ احوال اس کے بتائے گئے ہیں ٹھیک ہے ایک احدیث ہے کہ مطلب ہے یہ سمندر میں اپنا دربار لگاتا ہے جو اس کے مطلب ہے ہیں نا فالور یا یہ اس کے چیلے جو ہوتے ہیں نا ان کو یہ پوچھتا ہے بھئی آج تم نے کیا 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 کوئی کہتا ہے میں نے کیا کیا کوئی کہتا ہے میں نے کیا کیا ٹھیک ہے تو ایک پونے میں لولا لنگڑا سا ہوتا ہے نا جب اس کی شیطان کھڑا ہوتا ہے نا اس کے دربار جو ہے اس کی جو بیٹیں گئے اس میں تو دوسرے شیطان دیکھ کر اس کو ہنستے ہیں یہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تو نے کیا کیا ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے اس نے کیا کیا ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے مطلب ہے ایک شوہر اور اس کی بیوی کو آپس میں لڑا دیا اور انہیں آپس میں جدا کر دیا تو وہ فرشتہ وہ شیطان کہتا ہے انتا انتا یعنی اصل کرنے کا کام تو نے کیا ہے سب نے کام کی ہیں لیکن اصل کام تو نے کیا ہے کیونکہ ایک کامیاب خاندان یا ایک جو مربوط خاندان ہوتا ہے وہی ایمان کی بھی نشانی ہوتا ہے اسی لئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیس پاک ہے خیر حکم خیر حکم لہا لہی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو کے لئے بہترین ہے اور آپ نے اپنی لائف میں یہ ثابت بھی کیا ہے کہ آپ عزواج متعارات علیہ وآلہ علیہ الناجمہین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے پیار کرتے حتیٰ کہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود جس کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ گتوی قصہ مختصر کہ آپ یا رسول اللہ آپ اللہ کے بعد سب سے زیادہ بزرگ ہستی ہیں بعد یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اتنے بڑے انہیں باوجود آپ مطلب اپنے عزواج متعارات جو آپ کی بیویں تھیں ان کے ہلپ کے لئے بکریوں کا دودھ بھی دوتے تھے بزار سے سودہ بھی خرید کر لے آتے تھے علاقہ خادموں کی غلاموں کی کوئی کم ہی نہیں ہوتی تھی تو آپ نے یہ سب ہمارے لوگوں کی لئے کیا تھا کہ ہمیں بھی اپنے فیملی کو اس طرح ٹائم دینا چاہیے دنیا کی مصروفیات میں رہ کر ہمیں انہیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے ہمارے ہاں ہاندانی سسٹم اسی وجہ سے سب تباہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پیرنٹس اپنی فیملی کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے تو بہت بڑے بڑے اختلافات ہو رہے ہیں کوئی بلکل سب سسٹم تباہ ہو چکا ہے بچوں کی تربیت نہیں رہی بیوی اور شوہر میں جگڑے ہوتے رہتے ہیں کوئی ان میں آپس میں انڈرسٹیننگ نہیں ہوتی اس کی بڑی وجہ یہ ہے یہ جو جاب ہے یہ جو پیسہ ہے اس کے لئے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین ہمارے جو فیملی سسٹم ہے اس کا بھی محافظ ہے لیکن ہمیں اس کے مطابق چلتے نہیں ہیں اور ایک اور عدیس کے مطالق یہ ہے کہ ایک جو شیطان ہے اسی طرح اس کے دربار میں سے کہتا ہے کہ جی میں نے ایک جو دین کا علم حاصل کر رہا تھا نا آدمی یا ایک طالب علم تھا یہ دین کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے نبی پاہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندر کی مچھویں بھی اس کے لئے مقفرت کی دعا کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ اللہ کے راستے میں مطلب ہے اس کے موت آجائے نبی پاہ نے فرمایا کہ وہ شہید ہوتا ہے جو دین کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے جب تک وہ دین کی علم میں رہتا ہے وہ حبی پاہ نے فرمایا اس کو جہاد کی طرح سواب ملتا ہے یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جب وہ پراغرس میٹنگ ان کی ہوتی ہے تو ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے دین کے طالب علم کو دین کے علم حاصل کرنے سے روک دیئے تو یہ اس سے بھی بہت زیادہ پوشت ہوتا ہے مختلف حدیث ہیں یعنی مختلف کاموں کے امپورٹنس کے بارے میں بتانے کی بہتا ہے زہر ہے سر آپ بھی ماشاءاللہ اصل جو اللہ تعالیٰ کا قرام ہے اس کے اصل جو میسیج ہے اس کو اصل کرنے کی کوشش کرنے ہیں تو کوشش تو وہ آپ کے ساتھ بھی کرتا ہوگا اور سر یہ تو بہت بڑا جہاد ہے کہ بندہ اس مطلب ہے سٹیج میں اتنی مصروفیت میں بھی ٹائم نکار لیتا ہے ٹائم چاہوبا ٹائمہ ٹائم Choaki ٹائم Texas زہر ہے ٹائم 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 ٹائم